اعوذ باللہ السمیع العلیب بن الشیطان لغین الرجیم حسمن اللہ و نعم الوکیل لعم المولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدهتہ القائلون ولا یعطی نعمائه لا عدون ولا یعطی حقه المجتهدون اللذی لیسا لثفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته و نشر ریوحابر احمده والثلاث و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد وعلا اہل البیت الطیبین الطاہرین المعثمین المظلمین المنتجبین المنتقبین المیامین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه والفرقان الحمید و قوله الحق وهو اثدق اسفادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوطر واللیل اذا یسر حل فی ذالکا قسم اللذی حجر درود بھیجے ملک محمد آل محمد بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عربابِ عذا کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا سببِ کامیابی سببِ کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس متحر طیب طاہر ذکر ہے مسلسل سلسلہ گفتگو ہے انجمنِ محبانِ عذا کے زیر احتمام عشرہِ محرمِ حرام کی آپ حضرات چونتی مجلس سماعت فرما رہے ہیں مادرِ سادات آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے ترجمہ محسوس کر لیں ایک دفعہ دوبارہ تذکر کی غرصے اور پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے رب تو جہاں کا ارشادِ مقدس بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیالِ ناشر فجر کی قسم دس مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم دو کی قسم اور ایک کی قسم اور اس رات کی قسم جو آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے حلفی ذالکہ قسم اللذی حضر کیا عقل والوں کو ان میں کچھ قسمیں دکھائی دیں عزیزوں کل کی گفتگو اگر ازان میں محفوظ ہو تو بات ہو رہی تھی کہ شداد نے جو جنت بنائی بس میں بغیر تمہید کے مسلسل ہو رہا ہوں توجہ ہے سب کی کل یہیں بات رکی تھی نا کہ شداد نے جو جنت بنائی تھی وہ بنائی تھی اللہ کی دشمنی میں ٹھیک اور میں نے یہ ارس کیا کہ قرآن کریم میں پروردگار علم نے ایک مقام پہ اور فرمایا کہ سنو ایک جنت اور ہے جو ریت کے ٹیلے پر ہے کہاں جا کے یہ راز کھلا جب قریم کربلا نے کرم کیا اور وہاں نیمچے پر ذریع مقدس کے یہ فرمان لکھا تھا کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے امام حسین آپ سب کو سلامت و آباد رکھیں یہاں تک ہم مسلسل ہو گئے تو شداد کو جنت بنانے میں ایک عرصہ لگا تھا کئی سو سال میں بنائی تھی ٹھیک اور میرے مولا سلطانِ کربلا نے ایک دن میں سامان اکھٹا کیا جو پہنچ رہا ہے یعنی ایک رات میں ابا عبداللہ نے سامان اکھٹا کیا حسین نے آدھے دن میں جنت بنا دی جو بول رہا ہے امام حسین راضی رہے یہ جو فرق آیا نا ایک رات کا جوانوں سے کہہ رہا ہوں جانتے ہو ہاں اور اس شداد نے بنائی تھی اللہ کی دشمنی میں میرے مولا نے بنائی اللہ کے عشق میں ابا عبداللہ نے بنائی اللہ کے عشق میں فرق جانتے ہو دوستوں یہ جو ایک شب کا فاصلہ آیا نا وہ در حقیقت حسین ابا آپ کے حوالے ہے جملہ حسین جنت کی ایک اہم اینٹ کے منتظر تھے پیچھے والے اہباب سارے ساتھ ہیں میرے کریمِ کربلا جنت کی ایک اہم اینٹ کے منتظر تھے وہ جو اہم اینٹ تھی نا وہ کسی کی پابند نہیں تھی وہ آزاد تھی آزاد ہی کو عربی میں ہر کہتے ہیں آزاد ہی کو عربی میں ہر کہتے ہیں یہ اب آپ دلہ کی ہستی ہے آئیں آج ایک رخ دکھانا چاہتا ہوں لیکن پہلے ایک بات اور عرض کر دوں ابھی کہہ کے آئے ہوں اپنی تقریر سے مستعل لے رہا ہوں دیکھئے کہ ایک سوال تھا جو آپ کے تین اماموں سے ہوا سوال وہی تھا لیکن ہوا تین اماموں سے اور ایک اور ہستی ہیں تابعین میں تھے حضرت سعید ابن جبیر ان سے ہوا آل محمد کے گھرانے کے وفادار تھے سوال ایک ہی تھا جو تین اماموں سے ہوا ایک میرے امام حفتم سے ہوا دوسرا امام رعوف سے ہوا امام حشتم سے امام زامن سے تیسرا امام نہم سے ہوا امام جواد علیہ السلام سے یہ سوال سن لیں پھر واپس میں اسی منزل کی طرف آنگا تین اماموں سے ایک ہی سوال ہوا جانتے ہیں دربار تھا حارون کا اور ساتھویں امام سے سوال ہو رہا باب الحوائز مولا سے سوال ہو رہا ہے کیا کہ آپ میں اور ہم میں سوال کرنے آلہ کون ہے حاکم وقت حارون ٹھیک ہے آپ میں اور ہم میں یعنی آپ کو ہم پر کیا فخر حاصل ہے ایک چچا کی اولاد آپ ہیں ایک چچا کی اولاد ہم ہیں تو کیا فخر حاصل ہے سوال واضح ہو گیا سوال سب پہ واضح عباس ابن عبد المطلب کی اولاد حارون اسی لئے وہ عباسی کہلاتے ہیں بنو عباس اور رسول کے دوسرے چچا حضرتے ہاں بولنے میں نا شرماؤ جناب ابو طالب ان کی اولاد تو آپ سوال واضح ہوا کہ ایک چچا کی اولاد آپ ہیں حارون الرشید یہ سوال کر رہا ایک چچا کی اولاد ہم ہیں تو آپ کو ہم پہ فخر کیا حاصل ہے سوال واضح ہے سب پر جتنے جوان بیٹھے ہو تم بولو احسن تم ہے نا مولا سے یہ سوال ہوا امام حفتم سے امام رعوف سے امام باب الحواج مولا موسیٰ بن جعفر سے کیا فخر حاصل ہے آپ کو ایک چچا کی اولاد آپ ہیں امام کی نگاہیں اٹھیں بھرے دربار پہ نگاہ ڈالی اور فرمایا کوئی حافظ ہے تیرے دربار میں نا سارے ساتھ نہیں آئے امام نے فرمایا کوئی حافظ ہے تیرے دربار میں کہنے گا ہاں کیوں نہیں حافظ تو ہے امام نے کہا کس سے کہو کہ پڑھے کہاں سے پڑھیں کہاں پڑھو آئے موبائلہ فمن حاج جا کفیہ منباد ما جاکا من العلم فقلتا لاؤ ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسانا وانفوسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی القاذبین آئے موبائلہ تو سنی ہے نا جوانو لیکن اب سنو مجھ سے کچھ مجھ سے اور تھوڑا سا سن لو اب عبداللہ تم سے راضی رہے میں نے واقعہ موبائلہ نہیں سنا نا امام نے کہا پڑھو آئے موبائلہ پڑھو آئے موبائلہ کہاں سے شروع کرتے ہیں فمن حاج جا کفیہ منباد ما جاکا من العلم یہاں سے نہیں شروع ہو رہی شروع کہاں سے ہو رہی ہے الحق من ربک فلم تکن من المفترین حق تیرے رب کی طرف سے ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا یا صاحبہ زمان حق تیرے رب کی طرف سے ہے خبردار شک کرنے والوں میں مفتر میں مفترین میں نہ شامل ہو جانا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے فمن حاج جا کفیہ منباد ما جاکا من العلم اور جب علم آہی گیا تو جھگڑا کس بات کا مجھے نہیں پتا اگر ساتھ ہیں لوگ علم آہی گیا تو جھگڑا ہی کس بات کا تم ان سے کہہ دو کہ تم پکارو اپنے بیٹوں کو ہم پکاریں گے اپنے بیٹوں کو تم پکارو اپنی عورتوں کو ہم پکاریں گے اپنی عورتوں کو تم پکارو اپنے نفسوں کو ہم پکاریں گے اپنے نفسوں کو آؤ پھر مباحلہ کر لیں جھوٹوں پر خدا کی لانت ہو یہ سن لیا نا آیت یہاں مکمل نہیں ہو رہی آیت کہہ رہی ہے اور اے حبیب یہ حق یہ سچا قصہ ہے اچھا اس سے مراد یہ جو فقرہ ہے امت ہے قرآن کا ہر پڑھنے والا ہے اے لوگوں یہ سچا قصہ ہے اب اس مقام پہ سوال ذہن میں رہے ایک چچا کی اولاد آپ ہیں ایک چچا کی اولاد ہم ہیں آپ کو ہم پہ فقر کیا حاصل ہے تو اب امام نے کہا پڑھو آئے موبائلہ پڑھو اب ادھر کیا آیت اختتام کہاں پہ ہو رہی ہے انہازہ لہوا قصص الحق اے قرآن کے پڑھنے والوں یہ حق یہ سچا قصہ ہے قصص ہے جمع قصے کی قصہ واحد قصص جمع قصے کا ترجمہ ہے اردو ترجمہ ڈکشنری میں اگر دیکھو گے قصے کا ترجمہ ہے کہانی تھوڑی سی بات مشکل ہے کہیں تو سناؤں نہیں تو واپس پلٹوں قصے کا اردو ترجمہ ہے کہانی ہاں تو اب یعنی اس کو سرسری نہ گزرا کرو یہ لغت سے حل ہونے والا معاملہ ہے قصہ یعنی کہانی اور قصے کی جمع قصص اور پروردگار کیا فرما رہا ہے ہم نے یہ سچی کہانی سنائی ہے یہ جو قصہ ہے کہانی کسے کا اردو ترجمہ کہانی اب یہ ذہن میں نہیں رہے کہ کہانی ہر داستان کو کہانی کہہ دیا جاتا ہے یہ ذہن میں اردو عدب کا مطالعہ کرو اردو لٹریچر کا مطالعہ کرو جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں اردو عدب میں سچی داستان کو کہانی کہا جاتا ہے جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے اب آپ دلالہ سلامت رکھیں جو پہنچ رہا ہے جو میرا ساتھ سفر کر رہا ہے اردو عدب میں سچی داستان کو کہانی کہا جاتا ہے جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے اور اگر ابھی بھی کوئی جوان میرے ساتھ نہیں شریک ہوا نا تو اس کو شریک کرنے کے لیے ایک فارمولا دے دیتا ہوں یوں سمجھ لو آسان سی بات ہے سچوں کی کہانی سچی ہوتی ہے جھوٹوں کی کہانی جھوٹی ہوتی ہے یوں سمجھ لو امام حسین سلامت رکھیں یا علیہ اور پھر کل میں نے ارز کیا جناب یوسف کے قصے کو کیا بولا قرآن نے ہم نے قصوں میں بہترین قصہ یوسف کا سن لیا یعنی جناب یوسف کا قصہ جناب یوسف کی کہانی اتنے قصے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کا قصہ حضرت موسیٰ کی کہانی حضرت ابراہیم کا قصہ حضرت ابراہیم کی کہانی حضرت آدم کا قصہ حضرت آدم کی کہانی اتنے قصے سنائے کہ قصے سناتے سناتے سورہ قصص نازل ہو گیا قصص نازل ہو گیا آپ کے ذہنوں پہ میں نے تھوڑا سا تمہید کے لیے بوجھ رالا قصے کا مطلب کہانی یوسف کی کہانی حق حضرت ابراہیم کی کہانی حق حضرت موسیٰ کی کہانی حضرت عیسیٰ کی کہانی حق ہے نہ ایسا تو ساری کہانیاں حق سمجھ آ رہی ہیں سیدہ کی کہانی کسی کو سمجھ نہیں آ رہے اب آپ دلالہ سلامت رکھیں امام حسین سلامت رکھیں میں آ رہا ہوں واپس موضوع پہ جناب سیدہ کی کہانی اچھا وہ کہانی تھی کیا میں واپس آؤں گا اس سوال کے اوپر یاد رکھنا کہ یہودی کے گھر سے بلاوا آیا شادی پہ بلاوا آیا ایسے ہے نہیں ہے عقیدہ بی بی کی کہانی پہ ہے نا بلاوا آیا ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی دیکھا سیکھا کہ جب کوئی مشکل ہو بی بی کی کہانی سنو نہ نہ ٹھہرو اسی مقام پہ جملہ کہتا ہوں اور مشکل ہو شادادی کی کہانی سنو مشکل حل ہو جاتی ہے ہے ایسا کہ نہیں یہی تو سمجھانا ہے جہاں دادی ایسی ہو وہاں پوتا باب الحوائد ہوتا ہے جہاں دادی ایسی ہو وہاں پوتا باب الحوائد ہوتا وہ کہانی کیا ہے جناب سیدہ کی عالم اسلام نے لکھا تاریخوں میں موجود ہے کہ یہودی کے گھر سے شادی پہ بلاوا آ گیا شادی پہ بلاوا آ گیا شادادی چلی ہوا کیا جب شادادی وہاں پہنچی عورتیں بہوش ہو گئیں دلہن جہن میں ہے کہانی دلہن مر گئی اور جب آپ سے بہتر جملے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور جب دلہن بے یعنی واپس زندہ ہوئی تاریخ نے لکھا مری تھی تو یہودی تھی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ مری تھی تو یہودی تھی اٹھی تو کلمہ پڑتی بھی اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں خدا وعدہ لا شریک ہے محمد اس کے رسول ہیں آپ اس کی دختر ہیں آپ کے شہر خدا کے ولی ہیں یہ کہتی بھی اٹھی تو آپ مجھے پتا چلا جسے زندگی میں سمجھ نہیں آتا اسے مر کے سمجھ آتا خدا ان بزرگوں کا حیات عطا فرمائے جسے زندگی میں سمجھ نہیں آتا اسے مرنے کے بعد سمجھ میں آتا دلہن کلمہ پڑتی بھی اٹھی پتا چلا دلہن کو جو دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا دیکھنا تھا تاریخ لیل کا پانچ سو عورتیں مسلمان ہوئیں پانچ سو عورتیں مسلمان ہوئیں یہ ہے آل محمد کا گھرانہ کہا بے ہوش کیوں ہوئی تھی کہا جاؤ حشم اتنا تھا گھر کس کا تھا یہودی کا گھر کس کا تھا یہودی کا اب قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ تجلہ ربہو لیل جبل تور پر نور کی ہلکی سی جھلک آئی اے حسین کے عاشقوں تور پر نور کی ہلکی سی جھلک آئی جالہ ہودک کا تور کے پرخشے اڑ گئے وخرہ موسیٰ سیکہ جناب موسیٰ غش کھا گئے موسیٰ کے ساتھی ہلاک ہو گئے خدا کی قسم قیامت تک یہ راز نہیں کھلتا وہ نور کس گھرانے کا تھا یا صاحبہ زمان یا صاحبہ زمان اور یہ بات ذہن میں رہے دوستوں کو تو یہ تھا یہودیوں پہ اثر اب عیسائیوں پہ اثر بتاؤں کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دے پہاڑ جگہ چھوڑ دیں اس کا مانا یہ ہوا حسین کے عاشقوں اس کا مانا یہ ہوا یہودی بھی ان کو لور مان رہا ہے عیسائی بھی ان کو نور مان رہا ہے نہ وہ کہہ رہا ہے ہم جیسے نہ یہ کہہ رہا ہے ہم جیسے امام حسین سلامت رکھا یہ عیسائیوں پہ اثر نہ وہ کہہ رہا ہے ہم جیسے نہ یہودی کہہ رہا ہے اچھا یہاں تک آپ آگئے سوال ذہن میں ہے نہ بھولے تو نہیں آپ کی توجہات اپنی طرف مبضول کرانی تھی اس لیے میں نے بات بیان کر دی اچھا اب ہوا کیا کہ بعض نے لکھا مباہلہ نہیں پڑھنا مباہلہ آپ کا سنا ہوا ہے بعض نے لکھا دعوتیں مباہلہ دی گئی تھی مباہلہ نہیں ہوا بعض مورخین نے لکھا کہہ کیوں کہہ اس لیے کہ عیسائی ہٹ گئے تھے عیسائی ہٹ گئے تھے اچھا اب ماملہ کیا تھا مباہلہ میں کیا ماملہ ہے مباہلہ کا جھوٹوں پر یہ ماملہ تھا نا اب لانت کی ایک پروبلم ہے بلٹ ان اب بلٹ ان کے لفظ سے جوان تو آشنا ہوں گئی ہوں گئے بلٹ ان پروبلم ہے لانت کی جب لانت فضاء سے چل پڑتی ہے تو واپس نہیں جاتی جو ہے میرے ساتھ وہ میرا ساتھ دے سارے ساتھ ہو کہوں جملہ لانت کا یہ پروبلم ہے جب چل پڑتی ہے تو واپس نہیں جاتی اب اس کا مطلب یہ ہے عیسائی تو ہٹ گئے تو اب لانت تو فضاء میں ٹھہری ہوئی ہے آج تو آیا ہوں میں لانت تو فضاء پہ ٹھہری ہوئی ہے کہاں جائے کہ جو عظمت فاطمہ سے ٹکرائے گا لانت چلی جائے اب آپ دل اللہ سلامت رکھے امام حسین سلامت رکھے گا علیہ توجہ ہے دوستوں کی تو اب امام نے فرمایا کیا فرمایا تھا میرے مولا نے کوئی حافظ ہے تیرے دربار میں کہاں آپ کو کیا فقر حاصل ایک چچا کی اولاد آپ ہیں ایک چچا کی اولاد ہم ہیں تو امام نے کہاں آئے موبائلہ پڑھ جو آئے موبائلہ پڑھی تو امام نے فرمایا سنو ہم رسول کے نفس ہیں اب یہ ایک سوال ہوا امام حفتم سے باب الحوائج مولا سے یہی سوال ہوا امام زامن سے کہ آپ کو ہم پہ کیا فقر حاصل ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں ایک چچا کی اولاد ہمیں کیا فقر حاصل اب سوال کرنے آلہ تھا مامون اور اب سوال ہو رہا تھا امام زامن سے امام رعوف سے عزیزوں غور کیجئے گا امام رعوف سے سوال ہو رہا تھا تو امام نے نظر دوڑائی دربار پہ اور فرمایا کوئی حافظ ہے تیرے دربار میں اپنے بچوں کو جوانوں کو سمجھا رہا ہوں یاد رکھنا وراست نبوت میں زمانہ بدلتا ہے لب و لہجہ نہیں بدلتا زمانہ بدلتا ہے لب و لہجہ نہیں بدلتا اس کو یاد رکھنا میرے بچوں میرے عزیزوں تو امام نے فرمایا کوئی حافظ ہے تیرے دربار میں مامون کا دربار تھا کہاں بھئی کہاں پڑھو آیت کہاں سے پڑھو کہاں سورہ آنام سے پڑھو کہاں سورہ آنام سے پڑھو سورہ آنام سے آیت پڑھو وَوَحَبْنَ لَهُ عِسَاقَ وَيَاقُوبِ كُلَّنْ حَدَيْنَا وَنُوحَنْ حَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَبِنْ زُرِّيَتِهِ دَعُودَ وَسُلِمَانَ وَعَيُوبَ وَمُوسَى وَيُوسَفَ وَحَارُونَ جب یہاں تک بات آئی جنابِ عیسیٰ کا تذکرہ آئے تو امام نے کہا روک دے روک دے رک گیا کہاں کیا ہوا کہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عساق حبا کیا ہم نے ابراہیم کو یعقوب حبا کیا یہ ہدایت یافتہ تھے اور ماں قبل ان سے نو بھی ہدایت یافتہ تھے اور اس کے بعد فرمایا وَدَعُودَ وَسُلِمَانَ وَعَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ یہ ساری ابراہیم کی اولادیں ہیں اور ہم احسان کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ کُلُّمْ مِنَ السَّالِحِينَ زَكَرِيَا اِلْيَاسِ عیسیٰ یہ سب ابراہیم کی اولادیں ہیں اور یہ ہمارے سولے بندے ہیں اور پھر جب عیسیٰ کا تذکر آیا نا کیا کہا یہ ابراہیم کی اولادیں ہیں کتنے نبیوں کے نام گنوارا ہے اور کیا کہہ رہا ہے ابراہیم کی اولادیں ہیں اس نے سوال کیا کیا تھا کہ آپ میں اور ہم میں فقر آپ کو ہم پر فقر کیا حاصل ہے ایک بیٹی کے ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں تو امام نے فرمایا سنو ہم رسول کے بیٹے ہیں جب اس نے کہا امام نے فرمایا ہم رسول کے بیٹے ہیں تو اس نے پلٹ کے کہا آپ رسول کے بیٹے تو نہیں آپ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں آپ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں تو امام نے پھر فرمایا پڑھو سورہ آنام کی آیت جب حافظ نے پڑھنا شروع کیا اور جناب عیسیٰ کا تذکر آیا کہ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں یہ ہے مجلسوں کا فیض آئے زمانہ دیکھے یہ ہے اب آپ دلہ کا فیض کہ قرآن اس طرح سمجھا جاتا ہے اس فرش آدھا پہ کہ جب جناب عیسیٰ کا تذکر آیا کہ یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں تو اب میرے مولا نے سوال کیا نون ہسٹری بتا رہا ہوں سالے چار ہزار سال کا وقفہ ہے میرے بھائی اس فون کو بن کر دو سالے چار ہزار سال کا وقفہ ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہی کافی ہے سالے چار ہزار سال کا وقفہ ہے جناب عیسیٰ اور جناب عیبراہیم میں جناب عیبراہیم سے جناب عیسیٰ میں اور کتنے ساڑھے چار ہزار سال جنابِ ابراہیم سے جنابِ عیسیٰ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں اولاد ہیں ہے نا تو اب میرے مولا جب جنابِ عیسیٰ تک آئیت آئی میرے مولا نے کہا ٹھہرو یہ تو بتاؤ عیسیٰ تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے جو بول رہا ہے امامِ حسین راضی رہے عیسیٰ تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے یہ کیسے آگئے ابراہیم کی ضروریت میں تو سارا گربار ایک زبان ہو کے کہنے لگا اس لئے اپنی ماں مریم کی وجہ سے نائی بہچا پایا عیسیٰ ابراہیم کی اولاد بنے ماں مریم کی وجہ سے اپنی تو اب خدا کی حکمتیں خدا جانے لیکن آج ایک حکمت سمجھ میں آئی کہ پروردگارِ عالم نے جنابِ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیوں گیا تھا نانا ابھی بھی سارے نگار کہا سارے دربار نے کہا اتنے ہزار سال کے وقفے کے بعد امام نے پوچھا یہ ابراہیم کی اولاد کیسے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی ماں مریم کی وجہ سے یہ ابراہیم کی ضروریت قرار پائے امام نے فوراں بھرے دربار پر نگاہ ڈالی کہ اتنے پوچھتوں کے بعد عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہو سکتے ہیں ہم براہ راست فاطمہ کے سبب محمد کے بیٹے ہیں نہیں فاطمہ کے سبب ہم براہ راست محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے آپ سمجھ میں آیا اور یہ بھی بات جعفر تیار والوں ذہن میں رکھنا مریم ابراہیم کی بزات نہیں تھی فاطمہ مصطفیٰ کی بزات ہے غور کیا یہ سوال ہو رہا ہے اچھا یہ بھی دیکھ رہے ہو مولا باب الحواج مصطفیٰ نے جعفر سے سوال ہوا مولا قاظم سے پھر امام رضا سے سوال وہی رہا یعنی پتا چلا نسلیں بدل جاتی ہیں سوال وہی رہتا ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں نسلیں بدل جاتی ہیں سوال وہی رہتا ہے یہ کیوں کہا میں نے کہا بس ہر سال محرم کا چاند آئے گا یہ مجلس کی ہوتی ہے یہ روتے کیوں ہیں تم دلیلیں دیتے رہو پھر وہی سوال آئے گا اگلے سال محرم کا چاند آئے گا غور کر رہے ہو یہ تاریخ ہے تاریخ یاد رکھی عزیزوں یاد رکھی تاریخ تو امام نے امام بات امام زامن تک آگئی ٹھیک ہے نا امام نے یہ جواب دیا امام علیہ السلام نے توجہ رکھنا ایک منزل ایسی آئی کہ کریم کربلا کے ساتھیوں کے لیے امام زامن نے ایک شکرہ فرمایا اے حسین کے ساتھیوں تمہاری مثل خلق ہی نہیں ہوئی مقام مسائب نہیں مقام فضائل پہ سننا ابا عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطف کیا اور فرمایا اے میرے ساتھیوں پڑھوں اے میرے ساتھیوں میں آگیا مسلسل ہوا اے میرے ساتھیوں امام اپنے اپنی ساتھیوں سے فرما رہے ہیں ابا عبداللہ اپنے اصحاب سے اپنے ساتھیوں سے اے میرے ساتھیوں کاش یا ابا عبداللہ مجھے توفیق عطا فرمائے حسین یعنی معرفت حسین یعنی عشق کیسا ہونا چاہیے اب آپ دل اللہ کے ماننے والے کو یہ ہر عزادار اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے اپنا اصحاب خود کرے کہ جس کے قلب میں معصوم کا فرمان ہے کہ ہر عزادار کے دل میں قبر حسین ہے ہاں سننا ہر عزادار کے دل میں قبر حسین جس کے دل میں قبر حسین ہو اس کو کیسا ہونا چاہیے کم از کم اس کے واجبات تو ترک نہیں ہونے چاہیے بولو ایسی باتوں بھی بولا کرو احسنتم احسنتم کم سے کم اس کے واجبات ترک نہیں ہونے چاہیے واجبات کا پنچول ہونا چاہیے آل محمد تم سے مانگا ہی کیا ہے سوائے اتنا کہ جو واجب ہے اس پہ عمل کرو جو حرام ہے اس سے بچو ہے نا احسنتم تو ہر عزادار اپنی ایکاؤنٹیبلٹی خود کرے اور بالخصوص جب سیاہ لباس زبتن کر لو تو پھر تمہیں کیسا ہونا چاہیے نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے آنکھوں میں حضن ہونا چاہیے آنکھوں آنسوں سے ڈبڑبائی ہوئی ہو قلب غمگین ہو اس انداز سے شہرہ پہ نکلو کہ دور سے دیکھنے والا تمہیں کہے حسین کا عزادار آ رہا ہے یاد رکھنا تو قریم کربلا نے خطاب کیا اگر تو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ میں ایک خدبہ بھی غازی کا آپ کو سناؤں گا ابھی آنے والے ایام میں کسی روز ایک خدبہ بھی غازی کا سناؤں گا یوں تو کئی خدبات تھے لیکن دقت کیجئے غازی اصحاب سے جب اب عبداللہ نے خطاب فرمایا تو فرمایا اے میرے ساتھیوں نحن عین الحیات حسین کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے اے میرے ساتھیوں میں نہیں نحن ہم وہ ہیں نحن عین الحیات ہم وہ ہیں جس سے زندگی کا چشمہ پھوٹے گا میں جانتا ہوں موضوع محول ملاجلہ رہے گا اس لئے میں نے آپ کی پوری توجہ حد کے لئے ابتدان کچھ فقر عرض کی اے میرے ساتھیوں نحن عین الحیات کون کہہ رہا ہے سارے بولو گے تو باد بنے گی دیکھو میری طرف کون کہہ رہا ہے سلطان اکربلا مولا اب عبداللہ فرما رہے ہیں اے میرے ساتھیوں کسے کہہ رہے ہیں جنہیں کل اس دنیا سے رقصت ہو جانا ہے شب آشور اس دنیا سے چلے جانا ہے ان سے حسین کہہ رہے ہیں ہم وہ ہیں جن سے زندگی پھوٹے گی ابھی بھی سارے ساتھ سے تو اب الفضل الباس چھوٹے حضرت نے فرمایا اے حسین کے ساتھیوں اپنے آپ کو تم معمولی نہ داننا انتم لب بری تم خدا کی خدائی میں خدا کا چناؤ ہو اے عباب دلہ کے انسار اپنے آپ کو یوں ہی نہ سمجھ نہ انتم لب بری تم خدا کی خدائی میں خدا کا چناؤ ہو اور اب عبداللہ نے شبہ آشور ایک جملہ کہا تھا پڑھنا تو تھا غالبا شبہ آشور پڑھ دیتا تو بات ہو جاتی لیکن آج مقام آگیا تو کہہ رہا ہو اب عبداللہ نے فرمایا تھا کہ سنو میں یزبر من کم الا حد سیوف اپنے ساتھیوں سے سنو سنو حسین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں شبہ آشور کہہ رہے ہیں فَلْيَقُمَّانَ وہ میرے ساتھ رکھ سکتا ہے وَإِلَّمْ فَلْيَنْ سَرِفْ جو نہیں کر سکتا برداشت وہ جا سکتا ہے ہمارا عالم یہ ہے کہ پتا چل جائے کہ فَنَا شَهْرَا پر خطرہ ہے بولو بولنے میں نہ شرماؤ ہم راستے بدل لیتے ہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کہیں حالات خراب ہیں اس شعرہ پر نہ جاؤ دوسری شعرہ استعمال کر لو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور یہاں حسین اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں اے میرے ساتھیوں کل مارے جاؤگے سارے مطمئن کھڑے ہیں میں نے کہا تھا یہ موضوع ایسا ہے دوستو سارے مطمئن اب جملہ لے جانا سارے مطمئن ہیں سارے اتمنان کے عالم میں لبوں پہ مسکان ہے ارے مطمئن کیوں نہ ہو نفس مطمئن نہ کے سائے میں جا موجود نفس مطمئن نہ کے سائے میں قریم کربلا کا فرمان مقتل میں موجود میں نے فکرہ پڑھا کل تلوار زخم لگائیں گی نیزے چھید لگائیں گے خنجر بھالے جسم میں پہوست ہو جائیں گے جو میرے ساتھ رک سکتا ہے رکے جو نہیں برداشت کر سکتا وہ جا سکتا ہے عجیب نہیں ہے یعنی اب عبداللہ کی ہستی وہ ہے کہوں جملہ جس نے فطرت بدلی ہے نہ سارے ساتھ نہیں ہوئے امام حسین کی ہستی وہ ہے جس نے فطرت بدلی ہے میرے ارز کربلا میں سارا مجموع بھی میرے ساتھ نہیں ہوا میرے مولا کریم کربلا نے فطرت بدلی ہے یعنی میں سمجھاؤں کیسے فطرت بدلی مجھے زخم آگیا میں نے مٹی اٹھائی زخم پہ لگا لی طبیب کے پاس گیا طبیب نے دیکھا قبلہ آپ کو نہیں پتا مٹی کو شفا بنا دیا یا صاحب ازہ یہ ہے یہ ہے عشق حسینی کی حرارت یہ ہے اب عبداللہ جوان سلامت رہیں یہ ہے اب عبداللہ سلطان کربلا کی ہستی بات آگئی خاک شفا پہ تو ایک جملہ اور سن لو کہے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا مجبوری ہے کہنا پڑے گا یہیں پر اللہ اکبر عالم کیا ہے وہ خاک ہے کب خاک شفا بنی جب سلطان کربلا کل ہو اس میں مل گیا ہے نا اور یہ بھی یاد رکھنا سب جاتے مولا تم سب کو لے کے جائے کربلا جستجو کس چیز کی ہوتی ہے تربت مل جائے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام سرکار سادق آل محمد امام جا سنا ہوں ایک شخص آیا کہلنے مولا خاک شفا کی بڑی فضیلت سنی سب سن سن سب کو جستجو ہوتی ہے لیکن مولا میں لائے اثر نہیں کیا امام مسنہ سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے ٹیک چھوڑی فرما کوتا ہی تم کرتے ہو الزام خاک کو دیتے ہو اتنا آسان نہیں ہے کہ تم نے تربت لے لی تو صاحب تربت جو تربت کا مالک ہے اس سے اجازت لیا تھا مفاتی میں شیخ عباس قمی نے دعا لکھی ہے تین لائنوں کی دعا ہے مفاتی تو سمانوس ہو نا مفاتی الجنان شیخ عباس قمی رحمت اللہ تعالی قبر کہا ان کی نجف اشرف میں روزہ امیر المومنین میں مولا علی کے حرم میں اب شیخ عباس قمی کی صحت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ علی نے اپنے پہلو میں جگہ دی ہے انہوں نے تین لائنوں کی دعا ہے بڑی مختصر سی انہوں نے لکھی شیخ عباس قمی ایک شخص آگیا شیخ کے پاس کہ میرا ایال کسی رہی فیملی بہت بڑی ہے ڈاکٹر نے کہ دیا تجھے ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اب بچے کا نہیں میں مر گیا تو کون میری فیملی کی کفالت کرے گا کیا ہوگا تو شیخ نے اس کی جانب دیکھا کہا قوزے میں پانی لیا شیخ عباس قمی رحمت اللہ لے کوزے میں پانی لیا وہ ایک مردہ شیخ عباس قمی نے اپنے ہاتھ کو یوں ذریعہ مولا کی جانب بلند کیا اور فرمایا اے مولا آپ گوا ہیں جوانوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں آپ گوا ہیں علی کو گوا بنانا معمولی بات نہیں ہے ہاں یہ سمجھ لے جوان آپ گوا ہیں کہ ان انگلیوں سے شیخ عباس قمی نے زندگی بھر سوائے ترویج علوم آل محمد کے کوئی اور کام نہیں کیا کہ 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 اس پانی کے کوزے میں اپنی انگلیاں گھما دیں اس آنے والے سے کہا پانی پی لے تمہاری مرضی ہے پانی پی لیا تو شیخ نے کہا جا طبیب سے پوچھ مرض بچا بھی ہے کہ نہیں جو بولا ہے امام زمانہ راضی رہے کہا مرض بچا بھی ہے کہ نہیں جب گیا نا طبیب نے کہ تجھے تو کوئی مرض نہیں یہ واقعہ میں نے یوں ہی سنا دیا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جس گھرانے کے غلام ایسے ہیں مولا کیسا ہوگا گھرانے کے غلام ایسے ہیں مولا کیسا ہوگا تو کیا کوتاہی تم کرتے الزام کھا کے شفا بھی دیتے اب تم جو لارہے ہو تربت تو اپنے سینے سے لگا کے لارہے ہو یا لگجز میں رکھ کے لارہے ہو جملہ سخت ہے مجھے معاف کر دینا احساس بھی ہے وہ لگجز کس طرح کارگو ہو کے پلین میں اور پلین سے اس طرف تمہارے پاس آتا ہے پروٹوکول ہے اس تربت کا امام فرماتے جس مومن کے گھر میں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بلند مقام پر رکھے محضون کا فرمان ہے تربت کربلا محضون کا فرمان بات کب بنی خاک شفا جب عبداللہ کلہ اس میں مل گیا تب کہنے والوں نے کہا بھائی اس میں صرف عبداللہ کلہ تو تھا نہیں اس میں تو یزیدی دشمن مرے تھے ان کا بھی خون تھا سمجھ گئے کیا معاملہ ہے دیکھ پرشان ہونے کی بات نہیں یہی مفہوم ہے تطہیر کا لو میں جواب دے دیتا ہوں یہی مفہوم ہے تطہیر کا اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں بھائی بات یہ ہے سمندر سمندر ہوتا ہے دنیا کی نجاست اس میں ڈال دو سمندر کی طہارت پہ فرق نہیں آتا یا صاحب یا صاحب دنیا کیوں سمندر میں تاہر کرنے کی سلائیت ختم ہو گئی نہیں اس میں پاک ہونے کی سلائیت نہیں ہے تو اب جو چاہتا ہے یزید کو رضی اللہ کہنا یزید رضی اللہ ہو نہیں سکتا لانت اللہ ضرور تو دو گھنٹے بعد بو بھی دے گا بیماریاں بھی پھیلائے گا ہے ایسا یا نہیں بولو بولو نانا جو خاموش ہے کیوں خاموش ہو پھیلے گی بیماریاں نہیں یہیں سے فرق محسوس کر لو نا یہ ہمارا خون ہے گرے گا تو بو بھی دے گا بیماری بھی پھیلائے گا وہ حسین کا لہو ہے گرنے کے بعد شفا بات رہا ہے وہ وہ حسین کا لہو ہے گرنے کے بعد شفا بات رہا ہے یہ اب عبداللہ کی ہستی ہے جمانہ کیا درک کرے اور خاک شفا کے لئے بھی حکم ہے ایک ذرہ کوئی اگر مریض ہو ایک ذرہ بس کافی ہے یہ یاد رکھ نا یہ جو ہومیو پیتی کا اصول آئے ایک طریقہ ہومیو پیتی اس کا اصول کیا ہے quantity کم quality زیادہ یہ اصول اسی بنیاد پہ ایک ذرہ اور اب عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے لئے کیا کہا اے میرے ساتھیوں ہم وہ ہیں جن سے زندگی پھوٹے گی یہ امام حسین کے ساتھی ہیں سوچنا بھی نہیں اب عبداللہ کے ساتھی ہے حسین کے انسار حسین کے اصحاب اور غازی نے کیا فرمایا انتم لب البریہ اے اصحاب حسین بن علی تم خدا کی خدای میں خدا کا چناؤ ہو میں میں نے عرض کیا نا حسین نے فطرت بدلی ہے فطرت ایک ہستی ہے آج ذکر یہاں پر روک دوں گا یا اور سناؤں چلو سارے سنیں گے ایک ہستی ہے مولا کے اصحاب میں ان کا نام ہے جناب سعید سعید ابن عبداللہ حنفی وقت آگیا نماز کا اصحاب اب عبداللہ میں سے ایک آگے بنھا اسرے کا مولا سلاة کا وقت آگیا امام نے یوں دیکھا فرمایا نعم جعلق اللہ من المسلین امام نے اپنے اس ساتھی کے لئے دعا کی اللہ تجھے نمازیوں سے شمار کرے یا صاحب زمان اور پھر اب کربلا میں دیکھو ملے جلے رجان رہیں گے میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں آج چار محرم ہو گئی مولا نے زندگی دی تو پھر حاضر ہوں گا لیکن اس کو یاد رکھنا ملے جلے رجان رہیں گے اس کو مقام فضائل پہ رہ کے ٹھہر کے سننا کیا امام نے دعا دی جعلق اللہ من المسلین اللہ تجھے نمازیوں سے شمار کرے ارے کیسا محول ہے اس وقت فرمایا کریم کربلا نے اللہ تجھے نمازیوں سے شمار کرے اب مقتل علمائیں مقاتل لکھتے ہیں کربلا میں جو تیر برس رہے تھے مقام فضائل پہ ٹھہر کے سننا ان تیروں کا عالم یہ مقتل کی ذمہ داری سے ارش کر رہا ہوں اس انداز سے تیر برس رہے تھے کہ ان کے سائے میں گزرا جا سکتا تھا اتنے تیر تھے یعنی اس طرح تیر برس آئے گئے ٹھیک اب نماز کا وقت کیا کیا جائے کیا کیا جائے تو چار افراد ہیں اصحاب عباد اللہ میں جو لشکر رحم حسین کا چار افراد جو امام حسین کے محافظ دستے میں ہیں یعنی ان کا کام ہے کریم کربلا کے ساتھ رہنا ان میں ایک ہستی ہے جناب سعید ایک ہستی ہے جناب سعید اب نماز پڑھانی ہے نماز کا وقت آگیا اب عبداللہ آگے بڑھے جناب سعید آگے میں اب مفہومن ارز کر رہا ہوں یعنی مفہوم ان کا ہے لفظ میرے ہیں تاکہ جوان میرے ساتھ سفر کر سکے اور میں بات پہنچا سکو ٹھیک جناب سعید آئے مولا کی خدمت میں سلام کیا امام زمان نے زہرت ناحیہ میں جناب سعید پہ پورا پیر گراف سلام کا جا کے پڑھنا جا کے پڑھنا جو بولنا ہوں اس کو ریچیک کرو اور اس کو دیکھو زہرت ناحیہ میں پورا پیر گراف جناب سعید ابن عبداللہ آئے مولا کے پاس نماز پڑھانے آئے مولا کے پاس مولا کو سلام کیا دس بوسی کی کا فرزند رسول ایک سوال ہے توجہ ہاں سعید بولو فرزند رسول اگر کوئی کعبے کی حفاظت کی غرص سے امام حسین سلامت رکھ امام حسین سلامت کعبے کی حفاظت کی غرص اگر کوئی کعبے کو پشت دکھائے سارے ساتھ آوگے تو میں کہہ سکتا ہوں میں نے اور بھی تذکرے کرنے آسحاب مولا کے کعبے کی حفاظت کی غرص مولا اگر کوئی کعبے کو پشت دکھائے تو یہ عمل کیسا ہے اب عبداللہ نے جناب سعید کو دیکھا اور فرمایا سعید حفاظت کعبہ کا معاملہ بہت اچھا عمل ہے جیسے ہی مولا کریم کربلا نے فرما جناب سعید نے سعید شہدہ کے ہاتھوں پہ بوسا دیا اور کہا مولا تو بھی تو ولایت کا کعبہ ہے سل اللہ علیہ یا باب دلہ سل اللہ علیہ یا باب دلہ تو بھی تو ولایت کا کعبہ ہے مولا مجھے اجازت دیں میں نے کہا نا حسین نے فطرت بدلی ہے بھائی اگر آپ کے سامنے کوئی شہ کوئی تھرو کرے کوئی شہ پھیکے تو کیا کروگے بیٹھ جاؤگے دہینے بائیں ہو جاؤگے ایسا کروگے نہیں کروگے کوئی اگر کوئی شہ ہمارے سامنے سے پھیکے تو تم کیا کروگے کھٹ جاؤگے بیٹھ جاؤگے دائیں ہو جاؤگے بائیں ہو جاؤگے یہی کروگے نہیں کروگے یہی کروگے نا اب یہ فطرت ہے انسان کی اب سعید کو معلوم ہے پشت یعنی پیچھے مولا نماز پڑھا رہے ہیں آگے سعید کھڑے ہیں سامنے سے تیر آنے ہیں حسین نے فطرت بدلی ہے کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے پالنے والے حسین کے ساتھی پالنے والے اس وقت تک سانسوں کا سلسلہ جاری رہے جب تک میرا مولا نماز مکمل نہیں کر لیتا تیروں پہ تیر آ رہے ہیں سعید کھڑے اپنی جگہ پر تیروں کو جسم پہ روکے جا رہے ہیں جانتے ہیں اگر ہٹے تو وہ تیر کہیں فرزند زہرہ کو نہ مس ہو جائے تیروں میں علماء مقاتل نے لکھا سعید تیروں میں چھپ گئے یہاں سلطان کربلا نے نماز مکمل کی لو حسین کے ساتھ ہی سن نا مولا نے نماز مکمل کی فاران سے سعید کے سر کو اپنی آغوش میں لیا سعید گرے سعید کے سر کو آغوش میں لیا سعید کے چہرے پہ خون لگا تھا حسین نے اپنی ابا سے سعید کے خون کو صاف کیا سعید نے مولا کی خوش بو محسوس کی ہاتھوں کو جوڑا کہا مولا میں نے وفا کی میں نے وفا کی یہ ہے حسین کے ساتھ کل سناوں گا اور اب عبداللہ کے انسار کا ذکر کروں گا میں نے وفا کی سن لو ایک جملہ سن لو مولا میں نے وفا کی حسین کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی کہ سعید تو وفا کی بات کرتا ہے کہ مولا ایک عرض رہ گئی ہاں سعید مولا زندگی کی آخری نماز تھی تیرے پیچھے پڑھ لیتا سنو 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 زندگی کی آخری نماز تیرے پیچھے پڑھ بات کو ادا کرو حسین نے جانتے ہو کیا کہا جب جناب سعید نے کہا مولا زندگی کی آخری نماز تھی تیرے پیچھے پڑھ لیتا اب عبداللہ نے بوسا دیا سعید کی پیشانی پہ کہا سعید جملہ سننا جعفر تیار والوں سعید ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سعید انہوں نے نماز پڑھی ہے تُو نے نماز کی حفاظت کی ہے عجر حکمل اللہ عجر حکمل اللہ سعید جس طرح آج تُو میرے آگے کھڑا ہے نا انام دیکھو کیا ملا جنت میں بھی تُو حسین کے آگے آگے چلے گا انصار حسین ابن علی زیارت تو پڑھو سید شہدہ کے انصار کے ہر شب جمع جوانوں کو چاہیے کہ زیارت پڑھیں کیا اصحاب ہے امام حسین کے آج چار محرم آگئی عالم یہ تھا کہ ایک ماں اپنے شہزادے کو اپنے روبرو بٹھلائے ہوئے تھے اور یہ فرما رہی تھی اے میرے لال قاسم آپ کے علاوہ ماں کے پاس کوئی حدیہ نہیں ہے روبرو وہیں پر تاریخ نے لکھا ایک ماں تھی جو چھوٹے سے جھولے کو جھولاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے میرے لال عجر حکمل اللہ عجر حکمل اللہ آج کوئی بخل نہ کرے رونے میں اپنی آوازوں کو آزاد کر دو آج تاریخ نے لکھا شب آشور جہاں ماں بچوں کو درس شجاعت دے رہی وہاں پر ایک ماں ہے اس کے سامنے اس کے دو شیر بیٹھے ہوئے کبھی اپنے ایک فرزند کو دیکھتی ہیں کبھی اپنے دوسرے فرزند کو دیکھتی ہیں عجر حکم اللہ آج ام المصائب کو پرسا دیلا ہے آئے کرنے والوں مادر سادات آپ سے راضی رہے آج بنت علی کو پرسا دیلا ہے آج خدا جانے قدرِ کررار کے نواسے ہو اے میرے شیروں تم جعفرِ تیار کے پوتے ہو اے میرے شیروں سنو کل مامو کے اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کرنا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اللہ ان آسووں کو قبول فرمائے اے میرے شیروں کل مامو کے اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کرنا اما ہاں میرے چاند کے ٹکڑوں اما کل مامو سے اجازت دلوا دینا ہاں میرے لال شہزادی اٹھنے لگے بی بی نے فرمایا اوہ میرے لال دلو جی والدہ میں جانتی ہوں تم حیدر کے نواسے ہو تم جعفرِ تیار کے پوتے ہو مجھے پتا ہے تمہاری شجاعت کا عالم کیا ہے میں جانتی ہوں تم دریہ تک پہنچ جاؤگے جس کو سمجھ میں آئین آزادار ہوں میں جانتی ہوں تم دریہ تک پہنچ جاؤگے اے میرے شیروں یاد رہے حسین کے بچے پیاسے ہیں ہاں یہی حق ہے رونے کا یہی حق ہے رونے کا اللہمہ عجل ولییک الفرج عجل کمل اللہ عجل کمل اللہ اے میرے لادلوں جی مادر اگرامی لستو بھے آشور نمدار ہوئی حسین کے انسار جانے لگے ایک ایک کر کے لکھنے والوں نے لکھا کہ بی بی کے خیمے کے سامنے سے دو سائے گزرے دو سائے گزرے بی بی کی خیمے کے سامنے سے بی بی نے جناب فرزہ کو بلایا فرزہ جی شہزادی یہ کون دو گزرے جناب فرزہ نے سر جھکایا جو لہجوں کو سمجھتا ہے بی بی تیرے لادلے ہیں فرزہ جی شہزادی بلائیے اندر دونوں کو بلائیے لو شہزادے خیمے میں آگئے یہ سمجھ میں آگئے آنا تو یہی مسائب ہو جائے گا شہزادے خیمے میں آگئے ماں کو سلام کیا دزبوسی کی ہاتھ چوما بی بی نے اوپر سے نیچے تک دونوں شہزادوں کو دیکھا ایک فقرہ کہا اللہ کرے میں اب آپ جللہ سے توفیق مانگتا ہوں میں پہنچا سکوں ایک جملہ آنو محمد ابھی تک زندہ ہو ہاں ہاں عجر کمل اللہ عجر کمل اللہ آنو محمد ابھی تک زندہ ہو مجھے تو ابھی کچھ پڑھنے ہیں دو جملے بھائی حوصلہ کر لو دو جملے پڑھوں گا مولا امام زمانہ تم سے راضی ہو آنو محمد ابھی تک زندہ ہاتھوں کو جوڑا آنکھوں میں آسو امام مامو اجازت نہیں دے رہے فضا بھائی کو میرے خیمے میں بلاؤ آج جی کھول کے پرسا دینا یہ سوچ کے پرسا دینا ام المصائب کا پرسا دے رہے ہو غریب زہرہ بہن کے خیمے میں آئے بہن نے بھائی کو سلام کیا بھائیہ میرے شیروں کو اجازت دے دو لو حسین نے درمیان کی باتیں چھوڑ دی اب آبداللہ نے اجازت دی ایک شہزادے کو حسین نے سوار کر آیا دوسرے شہزادے کو چھوٹے حضرت نے سوار کر آیا میدان وغہ میں دونوں شہزادے پہنچے میدان میں ہر طرف آواستی اللہ فیض اللہ مال بھگ دڑھ مجھ گئی کوئی کہہ رہا تھا حیدر کرار کے نواسے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا جعفر تیار کے پوتے آ رہے ہیں ازادہ رو دونوں شہزادوں نے تیہ کیا تھا کہ ہم اس انداز سے حملہ کریں گے کہ مامو کے دشمن پر سرے ساتھ کو مار دیں گے ازادہ رو دونوں شہزادوں نے مل کے حملہ کیا جب حملہ کرتے کرتے آگے بڑھے نا تو نہر کے کنارے پہنچ گئے حوصلہ کرنا میرا بھائی نہر کے کنارے پہنچ گئے یہ جملہ سنو آدادہ رو اور یاد رکھنا جب یہ جملہ یاد آئے نا تنہائی میں یقیناً گریہ کرو گے نہر کے کنارے جب پہنچے نا تو ایک بھائی نے دوسرے کو دیکھا اور کہا بھائیہ کاز سکینہ کی مشکلے آتے عجرح کمل اللہ عجرح کمل اللہ عجرح کمل اللہ عجرح کمل اللہ ہائی آزارہ اس کو سمالنا میرے بھائی سمالنا اس کو اس کو روکنا ابھی مجھے کچھ جملے کہنے ہیں بی بی تیرے بچوں کے عزادار بیٹھے ہیں شہزادین کا برسہ قبول کرنا حوصلہ کر میرا بھائیہ میں نے دو جملے پڑھنے ہیں عجرح کمل اللہ بھائیہ کاز سکینہ کی مشکلے آتے ہیں عزادارو ایک مرتبہ پسر سادھ نے آواز دی ارے یہ حیدر کے نواسے ہیں یہ جعفر کے پوتے ہیں دونوں کو جدہ کر کے مارو لشکر نے مل کے حملہ کیا بھائی دونوں جدہ ہو گئے شہزادوں نے زین چھوڑی ایک دنیا سے رخصت ہوا ایک میں زندگی کی رمک تھی آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آنا ایک جانب سے مقتل لکھتا ہے حسین چلے ایک جانب سے عباس چلے پھیر کے ایک جملہ سن لو حوصلہ کر لو حوصلہ کر لو میں ہاتھوں کو جڑوں اے ام المصائب کے شہزادوں اتنے خوش نصیب تو تھے نا کہ جب زین چھوڑی تو مامو آگئے اٹھانے کے لیے لیکن ہائے مسلم کے دونوں نے حال کوئی موجود نہ تھا ایک شہزادے میں رمک باقی تھی ایک شہزادے میں اٹھائے دونوں شہزادوں کو لے کے چلے خیمے میں آئے غریب زہرانے کا فضاء بہن سے کہو آئے بچوں سے مل لے علی کی پاک بیٹی آگئی دونوں شہزادوں کے درمیان میں آکے بیٹھ گئی ایک شہزادے میں رمک باقی تھی ماں کی خوشبو محسوس کی آنکھیں کھول دی اممہ کو دیکھا حوصلے سے سن لے نا آداداروں ابھی تو مسائب کی شبوں کا آغاز ہوا ہے اممہ کو دیکھا کہنے لگے اممہ مامو گواہیں ہم نے پانی انہیں پیا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ تھوڑا سا سمال لو میں نے کچھ کہنا آداداروں دوسرا شہزادہ بھی دنیا سے لکست ہوا بی بی نے ایک شہزادے کے سینے پہ ہاتھ رکھا دوسرے کے سینے پہ ہاتھ رکھا آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی آواز دی اے پالے والے میری قربانی کو قبول فرمانا گیارہ محرم کو قافلہ جانے لگا علی کی بیٹی بھائی سے ودا ہوئی جب ناقے پہ سوار ہوئی نہ نگاہوں میں اونو محمد کے لاشے آگئے جیسے ہی لاشے نظروں میں آئے بی بی نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا آواز دی اونو محمد خدا حافظ ماں جا رہی ہے عجرہ کمالاللہ عجرہ کمالاللہ عزادہ روح جب شام میں سر لوٹ آئے گئے سر آئے علی کی بیٹی نے بھائی کا سلے لیا اپنی آگوش میں سننا دو نننے نننے سر تشت میں رکھے رہے شام کی عورتوں میں سے کسی نے کہا کیا انشانت کے ٹکڑوں کی ماں مر گئی ہے بی بی فضہ نے کہا عدب سے بات کر یہ علی کے بیٹی کے بیٹے ہیں عدداروں یہ وہ بی بی ہے جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے مدینہ اپنے بچوں کو نہیں روئی نانا کے روزے پہ آئی بھائی کا پرسا دیا امہ کی قبر پہ آئی بھائی کا پرسا دیا اب جملہ کہوں گا تابود براہ مت کرنا امہ کی قبر پہ آئی بھائی کا پرسا دیا اب بی بی اپنے گھر میں چلی اپنے گھر میں آئی حوصلہ کا رددار اپنے گھر میں آئی نگاہوں میں دو چھوٹے چھوٹے مسلے آ گئے اب مامدہ اوبھرائی مسلے سینے سے لگائے اور میرے بیٹو ماں کو معاف کر دینا